اسلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب خریص سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں جادو دیکھنا خواب میں جادو کرنا خواب میں جادو ہوتے ہوئے دیکھنا یا خواب میں جنات کو دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کی سرکسمی ہے مگر ہم آپ کو اس کی چاند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں پیارے دوستو حضرت امام ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب میں اگر کوئی برا آدمی خود کو جادو کرتے ہوئے دیکھے تو یہ خواب باطل ہے یعنی ایسا شخص کوئی بےہودہ کام کرے گا اور کوئی باطل کام کرے گا بعض احل تعبیر نے اشارت فرمایا کہ خواب میں جادو کرنا جس کے لئے جادو کیا جا رہا ہے اس کے لئے فتنہ ہے فساد ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ جادو کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کے اندر جھوٹ آئے گا اور جھوٹ کی وجہ سے صحب خواب لوگوں کو دھوکے میں رکھے گا لوگوں کے ساتھ فراد کرے گا اور صحب خواب لوگوں کو دھوکہ دے گا فریب دے گا بعض احل تعبیر نے اشارت فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی نیک آدمی خود کو جادو کرتے ہوئے جادو دیکھتا ہے تو یہ صحب خواب کی عمر کے دراز ہونے اور خواب دیکھنے والا ایشارت کے ساتھ زندگی گزارے گا خواب کے اندر اگر کوئی نیک آدمی دیکھے کہ وہ جادو سیکھ رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب دنیا میں نمائع کامیابی حاصل کرے گا خواب میں نیک آدمی کا خود کو جادو کرتے ہوئے دیکھنا یہ لوگوں کو اپنے تابدار کرنے اور لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ لوگوں کو جادو دکھا رہا ہے یعنی وہ اپنا کرتب لوگوں کو دکھا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کوئی ایسا کام کرے گا جس کی وجہ سے لوگ حیران ہوئیں گے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے کسی جادوگر کو دیکھا ہے تو یہ صحب خواب کا کسی فتنہ اور فساد میں پڑھنے رنج و غم میں مبتلا ہونے اور صحب خواب کے پریشان ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جادوگر کے ساتھ لڑائی کی ہے جگڑا کیے ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب فتنہ اور فساد کو ختم کرے گا لوگوں کو صلح کی پیار کی تلقین دے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس پر کوئی جادو کر رہا ہے صحب خواب پر جادو کیا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب لوگوں کے درمیان جگڑا فساد کرے گا اگر شادی شدہ دیکھے تو میاں بیوی کے اپس میں لڑائی جگڑا ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ اس پر کوئی جنات وغیرہ جادو کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب لوگوں کے درمیان جگڑا فساد کرے گا صحب خواب کے پریشان ہونے اور رنج و غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ وہ کالا جادو کر رہا ہے تو یہ صحب خواب کے گمراہ ہونے صحب خواب کے برے کام کرنے لوگوں میں لڑائی جگڑا ڈالنے اور صحب خواب کا دین سے دور ہو جانے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے بستر پر جادو کیا جا رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کی بیوی کی وجہ سے صحب خواب کو کوئی رنج و غم آنے کوئی پریشانی آنے اور تکلیف پہنچنے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے اندر جنات آ گئے ہیں یا صحب خواب جنات بن گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب جو بھی سازز کرے گا اس میں صحب خواب کو کامیابی حصل ہوگی خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ جنات صحب خواب کے گھر کے پاس ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کو کوئی نقصان اور تکلیف پہنچے گی خواہ میں جادو دیکھنے جادو کرنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اللہ حافظ